اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس جو سٹوڈینٹس بھی نسٹ اینٹی ٹو ٹیسٹ کی یو ایٹی کے ای کے ٹیسٹ کی یا انٹی ایس نیٹ ٹیسٹ کی ایک پروپر ویسے پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بیئی تھری کو جوائن کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو بہت کمپریہنسیف پریپریشن کروائی جائے گی اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر کے آپ لوگ تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں ہمارے ویٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کریں کیونکہ آنے والے جنہوں میں آپ لوگوں کو اس چینل کے ثروب بہت زیادہ ایمپورٹنڈ ایجوکیشنل اپ ڈیٹس ملیں گی ڈیفرنٹ فیلز کا سکوپ آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر کیسے سکولرشپ گین کرنے ہیں تو اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو ہمارے ویٹس ایپ چینل کے ثروب ملیں گی اس کا لنک آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگوں نے اس کو فالو کر لینا ہے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے پاسٹ پیپر کے ہم سیکیوز میں ڈسکس کروں گا جیسے کہ پہلا کوئیسٹین ہے کہ ایک لائن جو پرپینڈکولر ہے وائی ایکسز کے اس کو ہم ڈراؤ کرتے ہیں اس کا ڈسٹنس وائی ایکسز سے فور ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی لائن ہمارے پاس پرپینڈکولر وائی ایکسز کیا تو بسیکلی وہ ہریزونٹل لائن ہوتی اور اس کا ڈسٹنس وائی کے فارمیٹ میں گیون ہوتا ہے تو اس کی ہمارے پاس ایکویشن بنے گی اگر آپ دیکھیں تو وائی ایکول ٹو سی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا وائی ایکسز سے ڈسٹنس فور ہے تو سی کے ویلیو فور ہے تو ہم لکھیں کہ وائی ایکول ٹو فور is the required ایکویشن اسی طرح اب ایک اور کوئیشن ہے the image of the point اس پوائنٹ کا ہم نے اس لائن سے ایمج بتانا ہے تو ایکس مائنس وائی ایکول ٹو زیرو کو ہم لکھ سکتے ہیں وائی ایکول ٹو ایکس تو یہ جو لائن ہوتی ہے بسیکلی یہ فرسٹ اور تھرڈ کورڈرن میں سے پاس کرتی ہے تو اب یہ وہ والی لائن ہے وائی ایکول ٹو ایکس اب مائنس ون 3 یا پوائنٹ دیکھیں تو ہمارے پاس اس جگہ پہ آئے گا ادھر ایکس نیگٹیو ہے اور وائی کی ویلیو 3 ہے تو اس کا اب اگر آپ ایمج دیکھیں تو یہ بلکل اس لائن یہ جو وائی ایکول ٹو ایکس لائن ہے اس سائیڈ پہ آئے گا یعنی مائنس ون کی جگہ ہے ایکس کی ویلیو ون ہو جائے گی اور یہ پلس 3 ہے تو ادھر وائی مائنس 3 ہو جائے گا تو اس لائن کے اکورڈنگ یہ جو وائی ایکول ٹو ایکس ہے اس پوائنٹ کا ایمج اس جگہ پہ آئے گا جو کہ ون 3 ہے تو یوں ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ مائنس ون 3 پوائنٹ گیون ہے اور یہ جو لائن ہے وائی ایکول ٹو ایکس بلکل اس کے نیچے جتنا یہ اوپر فاصلے پہ پوائنٹ ہے اس سے نیچے فاصلے پہ بھی یہ اتنی ہوگا ون مائنس 3 یعنی مائنس ون ادھر آکے پلس ون ہو جائے گا اور وائی جو ہے یہ نیچے جائے گا مائنس 3 اس لائن سے جتنے فاصلے پہ یہ مائنس ون 3 پوائنٹ ہے اتنے فاصلے پہ اس لائن سے بلو ہوگا اور وہ ہمارے پاس ون مائنس 3 بنے گا جو کہ ہمارے پاس بیٹا آپشن میں ہے اب ایک اور question ہے what is the slope of the line having an equation y equal to 0 y equal to 0 ہمارے پاس x ایکسز کی ایکویشن ہوتی ہے تو جتنی لائنز horizontal ہوتی ہیں یا جو بھی entire x ایکسز کے along ہوتی ہیں تو ان کا slope basically ہمارے پاس 0 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس alpha is the right answer اگلے question ہے if two lines are anti parallel تو یاد رکھیں parallel اور anti parallel lines کی slope same ہوتی ہے تو یوں ہمارے پاس alpha is the right answer اگلے question ہے the two lines are 7x plus 2y plus 3 equal to 0 6y plus 21x plus 9 equal to 0 تو یہ دونوں کی کون سی equations ہوں گی تو یاد رکھیں سب سے پہلے ہم نے کوئنسیڈنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا دو لائنز ایک دوسرے کے اوپر تو نہیں کوئنسیڈنٹ تو نہیں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی equation میں سے common نکالنے تو دیکھیں کہ وہ دونوں آپس میں same تو نہیں ہو رہی ہیں اب یہ first equation تھی دوسری equation ہے 6y plus 21x plus 9 equal to 0 اگر میں دوسری equation کو تین پہ divide کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ first اور second equation بالکل ایک جیسی بن گئی ہیں جو جب دو لائنز کے equation بالکل ایک جیسی ہو تو وہ coincident ہوتی ہیں تو delta is the right answer next question میں اگر آپ دیکھیں the point dividing 1,6 and minus 1, minus 6 in the ratio 1,1 externally تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس external division اس طرح possible نہیں ہوتی کہ جب ہمارے پاس ratio آپس میں equal ہو تو یہ does not exist اس میں آئے گا next question میں اگر آپ دیکھیں the point on the line nearest to origin تو اس line کی اوپر جو point ہے جو nearest to origin ہوگا وہ وہی point ہوگا جو اس کو satisfied کرے گا تو c option اس کو satisfied کرے گا اگر آپ اس equation میں x کے جگہ minus 2 اور y کے جگہ 1 لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ left hand side right hand side کے equal آئے گی اب یہ بھی ایک بڑا important type کا question ہے جس میں آپ نے joint equation نکالنی ہے joint equation of lines passing through origin and perpendicular یعنی یہ جو given joint equation ہے یہ جن دو لائنز کو represent کرتی ہے وہ origin میں سے pass کرتی ہیں تو آپ نے ایک دو اور لائنز کی joint equation بتانی ہے جو کہ ان اس کی دو لائنز کے perpendicular ہیں تو اب اس کا short cut یہ ہوتا ہے کہ آپ x square اور y square کے کوفیشنٹ کی جگہ بدل دیں ادھر x square کا کوفیشنٹ a ہے اور y square کا کوفیشنٹ b ہے تو b کو a کی جگہ لکھ دیں a کو b کی جگہ اور یہ جو middle والی term ہے اس کا sign change کر دیں تو یوں اگر آپ دیکھیں گے تو beta is the right answer اب یہ میں نے آپ لوگوں سے past paper کے کچھ questions ڈسکس کی ہیں آپ ہمارا جو batch 3 ہے اس کو ضرور join کریں کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے پاس بڑا time اچھا time ہے important time ہے different universities کے anti-test prepare کرنے کے لیے ue t نے بھی اپنا test مارچ کے second week میں conduct کر لینا اسی طرح جو نسٹ ہے وہ 13 feb سے اس کی انیٹی 2 سٹارٹ ہو رہی ہے ہمارا جو batch 2 اور 1 تھا اس میں بچوں نے بہت اچھا سکور کی ہے نسٹ انیٹی 1 کے اندر کافی اچھا بچوں کا سکور رہا ہے overall نسٹ انیٹی 1 میں ہمارے بچے نے top بھی کی ہے آپ کی motivation کے لیے میں میں یہ result بھی شو کر رہا ہوں کہ math physics میں اچھا سکور کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں اگر آپ لوگ ہمارے batch کا کام ساتھ ساتھ کرتے ہیں لیکچرز آپ ساتھ سنتے ہیں ہماری ورکشیٹ سالو کرتے ہیں تو ہمارے جو batch 3 ہے یہ بڑا comprehensive بھی UT نے بھی board exam سے پہلے test لے لینا نص key entity two series بہت زیادہ ideal ہے کیونکہ 3 4 میں آپ لوگوں کے board exam کبھی pressure ہوگا پھر jk fast پیاس جیسے universities کے test بھی ساتھ آجاتے ہیں تو ضرور آپ بیائی 3 کو جوائن کریں اس دیئے کے contact number پر رابطہ کر کے تمام details لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ